سبان ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج لہور ہائی کورٹ سے دو تین بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے جن کے مطلق آپ کو بتانا بہت ضروری ہے ایک دور تھا کہ جب لہور ہائی کورٹ کوئی احکامات کو حکم جاری کرتی تھی تو پوری بیوروکریسی میں سرطلیاں مات جاتی تھی کہ اس حکم پر عمل درامت ہونا ہی ہونا ہے فوری طور پر ہونا ہے پھر آج ہم وہ بھی دور دیکھ رہے ہیں کہ لہور ہائی کورٹ کے ججز احکامات دے دے کر تھک جاتے ہیں لیکن کسی کے کان پر جھون تک نہیں دنگتی پولیس ہو ڈپٹی کمیشنرز ہو کوئی بھی بیوروکریسی کا بندہ آپ لے لیں وہ کوئی بھی لہور ہائی کورٹ کے احکامات کو سنجیدہ نہیں لیتا یہ سلسلہ پہلے بھی جاری تھا لیکن نو میئی دوہزار تیس کے بعد اس میں ہم نے بہت اضافہ دیکھا لہور ہائی کورٹ کے ججز نے بہت سے احکامات دیئے جن پر عمل نہیں ہوا لہور ہائی کورٹ بار بار کہتی رہی کہ ملزمان کو ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار نہ کریں لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ لہور ہائی کورٹ کے اخاتے سے ہی نہ صرف ملزمان کو گرفتار کیا گیا بلکہ ان پر مقدمات بھی بنائے گئے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے یہ تھوڑا سا ماضی کا بیگرونڈ آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آج جو میں خبر آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی ایک اسی طرح کی خبر ہے کہ لہور ہائی کورٹ کیسے احکامات دیتی ہے اور ان احکامات پر کوئی عمل نہیں ہوتا آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز الہی جب جیل میں تھے اور ان کی رہائی کے بعد وہ بیمار ہو گئے پھر انہوں نے کوشش کی کہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ باہر بیرونے ملے چلے جائیں تو اس کے لیے انہوں نے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور لہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی اور ان کے خاندان کے تمام افراد کا نام پاسپرٹ کنٹرول لٹس سے نکالنے کے احکامات دیئے لیکن ان احکامات پر آج تک عمل نہیں ہوا یہ احکامات گرمیوں کی چھوٹیوں سے پہلے کے تھے اس دران پرویز الہی کے وکیل نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی لیکن پھر وہ درخواست بھی گرمیوں کی چھوٹیوں کے باعث سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکی آج اس درخواست پر سماعت تھی لہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا کے علم میں جب یہ لیا گیا کہ سیکٹری داہلہ اور دیگر جو اس کیس میں فریق ہیں انہوں نے عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا اور آج بھی پرویز الہی اور ان کی فیملی کے تمام ممبران کا نام پاسپورٹ کنٹرول لٹس میں موجود ہیں گو کے لہور ہائی کورٹ کے بڑے واضح احکامات تھے اور فوری طور پر کہا گیا تھا کہ آپ ان کے نام پاسپورٹ کنٹرول لٹس سے نکالیں جسٹس شمس محمود مرزا کے نولیج میں لائی گئے کہ ابھی تک عدالت احکامات پر عمل نہیں ہوا تو عدالت نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا اور تشویش کا اظہار بھی کیا جسٹس شمس محمود مرزا نے جو اڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان سے یہ پوچھا کہ یہ کیا مزاق ہو رہا ہے ہم احکامات دیتے ہیں ان کو عمل نہیں ہوتا اس پر سرکاری وکیل نے دلیل دی کہ جناب پرویز لائی کا کیونکہ انٹی کرپشن میں ایک کیس چل رہا ہے اس پر فرد جرم عائد ہونی ہے تو اس کیس کے التواہ ہونے کے وجہ سے جو ہے ابھی تک عدالت احکام پر عمر اس کیس کے التواہ میں ہونے کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ پرویز لائی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لس سے نہیں نکالا گیا البتہ جو دیگر فیملی ممران ہیں ان کے حوالے سے سرکاری وکیل نے کچھ نہیں بتایا کہ چلیں جی پرویز لائی کا تو کیس خانہ اپنا کرائل کورٹ میں تو جو خاندان کے دیگر افراد ہیں ان کے حوالے سے بھی عدالت کے حکامات ہیں زارہ الہی راسی خلاحی ان کا نام بھی نکالنا تھا پاسپورٹ کنٹرول لس سے وہ کس مناب پر نہیں نکالا گیا اس حوالے سے سرکاری وکیل نے کوئی عدالت کو جواب نہیں دیا اس پر عدالت نے سخت آج ریمارس دی ہیں ایک بار پھر اور یہ کہا ہے کہ جس نے بھی میرے حکامات کی خلاف ورزی کی ہے اس کا اختصاب ضرور ہوگا عدالت نے سیکرٹری داہلہ کو نوٹس جاری کر دی ہیں آئندہ سماعت پر لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح کے حکامات پہلے بھی عدالتیں دیتی رہی ہیں جسی سمجھت رفیق نے ایک بار آپ کو یاد ہوگا کہ حکم دیا تھا کہ پرویز لائی کو کسی بھی مقدمہ میں گرفتار نہیں کرنا پھر جب عدالت کو لگا کہ پرویز لائی کو گرفتار کر لے جائے گا تو عدالت نے پولیس کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے عدالتی حکم پر عمل کر کے پرویز لائی کو بحفاظت گھر پہنچانا ہے تو جیسے ہی وہ پورٹ سے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ انہیں گھر کے باہر سے اٹھا لیا گیا اور ملزموں کی طرح انہیں اٹھا کر دوسری گاڑے میں ڈالا گیا عدالت کی احکامات پر روندہ گیا تو ہم نے دعالت کی کاروائییں چلی پھر وہ معاملہ آیا گیا ہو گیا آج پھر جسٹیس شمس محمود مرزا نے پرویز لائی کا نام پاسپورٹ کنٹرول سے نہ نکالنے کی طرح پر نوٹس جاری کر دی ہیں ایک تو معاملہ یہ تھا دوسرا آج پنجاب پولیس جو کہ بڑی ایفیشنٹ ہے اور بہت جلدی جو ہے وہ لوگوں کو انصاف فرام کرتی ہے اس کا حال یہ ہے کہ درستہ ایک سال سے تین لاکھ سے زائد چلان جو ہے وہ پینڈنگ ہے اب چلان جب تک جمع نہیں کروائیں گے تب تک کسی کو بھی انصاف نہیں ملسے گا فرض کر لیں گا کسی ملزم ہم کی زمانت ہے وہ منشات کے مقدمہ میں گرفتار ہیں اور وہ جیل میں قید ہے تو تفتیشی نہ تو اس کا چلان پیش کر رہے ہیں نہ اس وہ مقدمہ آگے بھڑا یعنی جو ملزم جیل میں ہے وہ جیل میں بیٹا ہوا ہے وہ انتظار کر رہے کہ یا مجھے سزا دیں یا مجھے جزا دیں مجھے کسی طرف لگائیں لیکن آج جیسٹیس نے اس پر سخت بھرمی کا اظہار کی ہے جیسٹیس آلیہ نیلم نے اور آئی جی پنجاب کو یہ محلت دی ہے کہ آئی جی پنجاب جو ہیں اس حوالے سے اپنی ریپورٹ جمع کروائیں اور پورے پنجاب کے جتنے بھی مقدمات ہیں جو چلان ہیں ان کی تفصیلات بھی عدالت کے روبرو پیش کی گئے اور آئی جی پنجاب بھی بتایا کہ ہم نے عدالت حکامات پر تقریباً ڈیڑھ لاکھ قریب چلان جو ہیں وہ عدالتوں میں جمع کروا دی ہیں لیکن ابھی بھی جو ہے وہ اتنے ہی چلان پینڈنگ ہے جو کہ دالتوں میں جو ہونے ہیں اس حوالے سے سب سے زیادہ جو تعداد ہے چلانوں کی وہ لہور کی ہے لہور میں کیونکہ ایک بڑا شہر ہے چوراسی تھانے یہاں پر ہیں اور اس کی پولیس بھی اتنی ایفیشنسی سے کام کرتی ہے آہ تو حال ان کا یہ ہے کہ مقدمات آہ ایف آئی آر درج کروانی ہو تو ایک منٹ لگاتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے دیکھا اس نے دیکھا اس نے اس کو دیکھا تو میں نے ایف آئی آر کر دی اس طرح wurde ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد اس ایف آئی آر کو آگے بھی چلانا ہوتا ہے اس کا ٹرائل بھی ہونا ہوتا ہے تو ٹرائل کیلئے ضروری ہے کہ اس کیس کا چلان بھی آئے تو پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر بھی درج کر لیتی ہے ملزم کو گرفتار بھی کر لیتی ہے جیل کی صلاحوں کے پیچھے بھی بیج دیتی ہے لیکن جب مقدمات کی چلان نہیں آتا تو ملزمان سال سال جو ہے وہ بے گناہ جیل میں رہتے ہیں نا ان کی زمانتیں ہوتی ہیں اور نا کیسز کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹیو یہ ہے جس تیس آلیہ نیلم نے پنجاب کو یہ کہا کہ آپ پورے پنجاب کی ایک ریپورٹ لے کر آئیں اور بتائیں کہ پورے پنجاب میں اب تک کتنے چلان پینڈنگ ہیں اور کیوں یہ چلان جمع نہیں ہوئے آئی جی صاحب نے آج ایک دلیل بھی دی اور یہ کہا جی کہ بجلی چوری کے جو مقدمات ہیں ان کے تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ ایک ورس میں لہور میں بل خصوص جو ہے وہ پچاسی ہزار بجلی چوری کے مقدمات درج ہوئے ہیں تو اس وجہ سے بھی شاید چلان جو ہے وہ پینڈنگ ہیں اس معاملے پر عدالت نیائی جی کو کہا ہے کہ آپ ایک پوری ایک میکنزم بنائے سسٹم کو اپ گریڈ کریں یہ آپ کے کرنے کا کام ہے یہ عدالتوں نے تو نہیں کرنا اگر آپ اپنے سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے عدالت نیائی جی پنجاب کو یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ آئندہ سمات پر جو ہے وہ پورے پنجاب کے مقدمات کے چلان اور جو مقدمات صلح کی بنیاد پر تمٹائے گئے ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ لے کر آئیں تو یہ دو معاملات ہیں لہور آئی کورٹ سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور اپنے آنے والی ویڈیوز میں مزید میں لہور آئی کورٹ سے آپ کو اگاہ کرتا رہوں گا مجھے